اسلام علیکم ناظرین آپ سے بکریا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سابقریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو بینجر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے کہ جو خواتین پہلے پیسے دے رہی ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سروے کروا لیا ہے اگر سروے کروا لیا ہے تو ان کے پیسے کب آئیں گے اور جیروں نے پہلی دفعہ سروے کروایا ہے اور جہاں سے پڑتال میں ہیں ان کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ اپلے بیلائک کا ہولو پر پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے کیونکہ میں احساس پل پروگرام بینجر انکم سپورٹ پر اکرمنٹ کا سکول وزیفہ کارٹ اور دوسری ریاکشن ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ تک یہ چیزیں پہنچ دی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی ہاں بینجر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ستمبر کا مہنہ چاہتا ہے اسے میں اینڈ پر کسٹ آ جائے گی اور اس لفعہ جو کسٹ ہے وہ دوسر 25 روپے آئے گی اور وزیفہ نہیں آئے گا لیکن جو خواتین نوشمہ پروگرام میں پیسے حاصل کرتی ہیں مجھ سے ان کے دور بیتے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یا پریگنٹ خواتین تو وہ اپنے بچوں کے پیسے حاصل کر سکتی ہیں اور وہ جس طرح ہر تین منتر بعد اپنا میڈیکل بیارہ کرواتی ہیں اس کے بعد ان کو پیمنٹ دی جاتی ہے تو وہ اس طرح ان کو ملے گی لیکن یہ کسٹ دس دار پانچ سال روپے ان کی آئے گی اور جو نئی خواتین ہیں جنہوں نے پہلے دفعہ ریجسٹریشن کرائی اور جانچ پرتال میں ان کی بھی سات کس آ رہی ہے ان کی بھی پہلے کسٹ دس دار پانچ سال روپے ملے گی تو جب انہوں نے کسٹ حاصل کر لینے جو کام کرنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا وظیفہ لگوا ہے جیدے بچے سرکاری پرائیوٹ جیدی کسی طرح میں پڑھتے ہیں پہلی پہلے سے باروی کلاس تک تو وہ اپنے بچوں کا وظیفہ لگوا سکتے ہیں اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ جو رسیدے ہوتی ہیں سکول وظیفہ والی وہ دفتر سے حاصل کر کے اپنے بچے جہاں سکول میں بچے پڑھتے ہیں وہاں سے وہ فیل کروائیں اور اس کے بعد بے فارم اور بچوں کی تصویرے میں جا کر دفتر میں جمع کروائیں اور نیکس پیس کے ساتھ بچوں کی پیسے آئے تھے ایک بار یاد رکھیں کہ ان کی جو پیسے آتے ہیں یہ سبتر پرسینٹ حاضری کے ساتھ منسلک ہیں مشروط ہے تو جو بچے غیر حضر رہیں گے ان کا وظیفہ نہیں آئے گا اس لیے بچوں کو ریگولر جو سکول پیجے تھا ان کا وظیفہ ملتا رہے وہ خواتین جو ناحل ہو گئی ہیں سروے میں پہلے پیسے لے رہی تھیں تو ان کا جو سروے ہے دو سال بعد ہوگا اس سے پہلے ان کا سروے نہیں ہوگا جو نئی خواتین ہیں جو ناحل ہوگی ان کا بھی دوبارہ سروے دو سال بعد ہو جائے اگر وہ سمیتی ہیں کہ وہ حق دار ہیں تو وہ دوبارہ چیک کرو کر اپیل وغیرہ کر سکتی ہیں تاکہ اگر حق دار ہوں گی تو ان کو پیسے ملیں گے تو اس میں جو سروے کرونے کا طریقہ کار ہے وہ بے فارم اپنے ساتھ لے کر جانا ہے شنکر لے کر جانا ہے اور یوٹرٹی بل جس طرح یا الیکٹرک بل یا گیس کا بل ہے تو وہ آپ ساتھ لے کر جائیں تو اپنا موبائل نمبر بھی ساتھ جو آپ کا گار میں آپ کے نام پر ہے یا یوزورت ہے وہ نمبر دے تاکہ آپ کو 81 گتر سے جو میسج جائے تو اس پر آپ کو اطلاع دی جائے تو 81 گتر سے ہی میسج گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی میسج جاتا تو وہ فیک ہوتی ہے اور جو سروے بغیرہ اس کی کوئی فیسن نہیں وہ فری آف کاسٹ ہے وہ آپ سروے بے دیل انکم سپورٹ پروگرام کے آپ سے کروا سکتے ہیں